بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں صحیح شہریہ علی نقویہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گوزہ وائند عزیز آنے محترم آج کی تو خبر ہے نا بہت زیادہ پیاری ہے بہت دل باغ باغ ہو گیا بھئی دیکھیں سب سے پہلے تو آپ لوگ کے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دینا ضروری ہیں اور اس کے علاوہ مطلب آپ کے اور ہمارے سوالات ہی ہیں نا ظاہرے کہ یہ سیما جاتی ہے پاکستان سے انڈیا یہ کہتی کہ میرا غلام حیدر سے کوئی تعلق نہیں چاہا سال پہلے تلاک ہو گئی لیکن شنافتی کارٹ پہ شاہر کا نام غلام حیدر اور جو پاسپورٹ ہے بچوں کا پاسپورٹ ہے اس پہ بھی بیگم پاسپورٹ پہ جو زوجہ غلام حیدر لکھا ہوا ہے یعنی کہ وائف آف غلام حیدر اور بچوں پہ فادر سن آف یا داٹر آف غلام حیدر یہ لکھا ہوا ہے اے پی سنگھ اگر اس چیز کو چھپانے چاہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اے پی سنگھ اس کو بدل کے جس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں کچھ بھیج رہے ہیں وہ ڈاکومنٹس غلام حیدر جوئے کمکلیٹ نہیں ہونے دے رہا تو وہی بات ہوگی نا کہ دیکھیں میں نے لوگوں سے شروع میں کہا تھا وہ بات جوئے اب روشن صاحب نے بھی کہنا شروع کر دی بتانے شروع کر دی ہے کہ غلام حیدر جوئے وہ کیا کہتے ہیں یہ اے پی سنگھ غلام حیدر کے اور اسیمہ کی طلاق نامے کے جوئے وہ ڈاکومنٹس بھیج رہا تھا جو کہ یہاں سے کنپرم نہیں ہوئے جو کنپرم نہیں ہوئے تو اس کا کہہ رہے کہ غلام حیدر جوئے وہ ہونے نہیں دے رہا جو ہم لوگ یہاں سے ڈاکومنٹس بھیج رہے ہیں ویریفیکیشن نہیں ہونے دے رہا اگر غلام حیدر اتنا پاور فول ہے تو میرے خیال میں اگلا وزیراعظم جوئے وہ پاکستان کا غلام حیدر ہوگا کیونکہ اتنا پاور تو میرے خیال میں وزیراعظم کے پاس بھی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہوتی وہ وزیراعظم کے پاس تو عام انسان کے پاس اتنا پاور نہیں ہے نہ وکیل نہ جج اس کو چینج کر سکتا ہے نہ چیف آف آر Turkey سٹاف اس کو چینج کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا نہ آپ کا جو ڈی جی آئی ایس آئی یہ دی جی آئی ایس پی آر اے پاکستان کا وہ اس کو چینج کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو عام انسان مطلب اس نادرہ کے ادارے کے اوپر سوالات اٹھانے کا جو اے پی سنگھ کا ایک اور حملہ ناکام ہو گیا اب ان کے بغول اگر یہ چیز سوچ لی جائے کہ غلام ایدر کے اندر اتی پاور ہے کہ وہ انڈیا سے آئے وی داکومنٹس کو ویریفائی نہیں ہونے دے رہا تو میرا خال میں اس کو اے پی سنگھ کو درنا چاہیے کہ وہ اگر انڈیا کو بول رہا ہے کہ بھائی ہم آپ کے داکومنٹ کمپلیٹ نہیں ہونے دیں گے ان کو ویریفائی نہیں کرنے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک فون کرے اس کو بولے انڈیا کی گورنمنٹ کو انڈیا کی جو ادارے ہیں ان کو موزز ادارے ہیں ان کو بولے کہ بھائی آپ یہ جو میری جو میرا سامان آگیا ہے اپنی حسلتی سے ایک تھیلا آگیا ہے اور چاٹ چوٹے شاپر ہیں تو یہ اب مجھے واپس بھیجی جی اتنا کوئی احمق انسان ہے نا میں کہتا ہوں یار بہت ہی بڑیا کسام کی اس کی way of thought دیکھیں آپ یار what a classical idiot person اس کی طرف نہیں ہے یار پنجابی اس کی طرف ہوں یار اور توڑا کنٹرول دوگر ہو یار اور شرم ہو دیا کچھ آیا ہوں یار اور تند تو اپچے ہی نہیں تو بھائی مجھے اس کی بات ہے میں پتہ ہے اس کے اوپر ویڈیو نہیں بناوں لیکن بعض لوگ ہیں جیسے مسٹر بین کے وہ کلپس آرے ہوتے ہیں ہم پاگل ہو جاتے وہ دیکھنے کے لیے دیکھنا ہے ضرور دست مرتبہ ہسار مرتبہ دیکھیں گے اس کے بابو بھائی والے جو کلپس تو وہ سننے کے لیے بار بار کر رہا ہوں ہم بیسی اس کی کلپ concert لیکن پاگل ہو رہا ہوتے ہیں اب اس نے کیا چولین ہوگی تو ہوا مجھے اپسیںنگ لگ رہا ہے ایک بات بتاؤit اپس ہم آپ خود بھی بتانا اس لا ہیں آپ کی اعطüd cu لیکن ایک بات بتاؤ بہت حیرت �ойдہ seat اپسیونبور ہماری گزر رہی تھی ایک تو یہ والے سونی اکتر والی ویڈیو پہ بھی اور ایک اس سے پہلے جب یہ آیا تھا وہاں پر جو اس میں میڈیا ٹاک کی تھی پیس کانفرنس کی تھی اس میں بھی مجھے بہت لگ رہا تھا کہ یہ ہے اے پی سنگھ ہے نب وہ پہلے والی انرجی نہیں رہی ہے اے پی سنگھ اب تھک جیا ہے نہ وہ بھائیوں بھائی بیند میں وہ پیار نظر آ رہا ہے نہ بچوں کے ساتھ وہ پیار نظر آ رہا ہے نہ اے پی سنگھ کی باتوں میں جان رہی اے پی سنگھ وہی گ رکشہ یوٹیوب روٹی چاول رکشہ یوٹیوب روٹی چاول دکان مکان شادیاں بربادیاں یہ سب چیزیں کیے چلے رہے ہیں اس میں مجھے اب اے پی سنگھ کے اندر وہ جان نہیں لگ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ چند دنوں میں یا تو یہ ملیشیا بھاگ جائے گا کہ بھائی میں ذرا ہوں کیا کہتے ہیں سنگاپور یا ملیشیا جا رہا ہوں چھٹیوں پہ ان کا کیس لڑک جائے گا یہ کہے گا بھائی یہ رہا یہ آپ کی سیما یہ آپ کے بچے ٹھیک ہے اور میں چلا ٹھیک کہ اس طریقے سے کر کے کیونکہ اس کے اندر جان نہیں ہے اے پی سنگھ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے وہ کتنی بھی رکاوٹے کوشی سے کر لے نربیا کیس کی طرح اس کو دس سار لٹکا لے لیکن اس میں کچھ چیز ہے ہی نہیں نا کیس کے اندر آپ بتاؤ تو سی کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ اسے سیما سے پوچھو تو صحیح اے پی سنگھ آپ کیا چھپا رہے ہو آپ کو سب پتا ہے کہ یہ کیس میں جان نہیں ہے وہ شوہر کے اس پہ پاسپورٹ جو سیما کا پاسپورٹ ہے اس طلاق چار سال پہلے لے چکی ہے اس کا پاسپورٹ بنا تھا کرنٹ ٹھیک ہے نا یاد رکھئے گا آپ لوگ جیسے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں شوہر کا نام غلام ادر بچوں کے والد غلام ادر تو بھائی اور کیا چاہیے اس سے زیادہ اگر آپ یہ ڈاکومنٹس بھی آپ یہاں پر اپروف پر آنے کے لئے بھیج ہونا تو اے پی سنگھ صاحب میں آپ کی وقالت کو سلام کرتا ہوں دونوں طریقے سے دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں کہ کیا آپ پائے کے وکیل ہو یار آپ آپ اتنے بڑے وکیل ہو میں تو سوچتا ہوں کہ دنیا جہاں کے وکلا کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ سے سیکھنا چاہیے آپ ہندی میں کیا کہتے ہیں شکشہ لینی چاہیے نا وہ کرنی چاہیے بھائی تو بہت بڑے وکیل ہیں وہ ہمارے بھائی نے کہا تھا نا یہ اے پی سنگھ اتنا ایتنا بڑا وکیل ہے کہ اس کے جونیر جو تھے وہ آج ججز بنے بیٹھے ہیں میں نے کہا واہ سائی واہ اتنا بڑا اتنا زیادہ تگڑا وکیل ہے کہ اس کے جونیر جو ہے وہ ججز بن گئے اور یہ بھائی پر ابھی تک بیچارہ ہے ہائیری قسمت کان کرے بھائیا قسمت ہی خراب ہو تو کیا کرے بھائی خراب ہو تو بھائی سیجے ہیں وہ نصیبی و فانٹو گالا زند میں رہ گئے تھے لیکن مسلا ہے کہ وہ آگے مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا بھول ہے تو اس نے بند ہے نیر اتنا مجھے یاد تھا تو بھائی اے پی سنگھ is totally a flop actor sorry flop وکیل educate flop lawyer flop liar ٹھیک ہے ان کے کوئی چیز نہیں چل لی ہے اے پی سنگھ آپ کی شاید انڈیا میں تھوڑی بہت حزت ہو کسی جگہ پہ مجھے تو نہیں لگتا کمنٹ سیکشن دیکھ کے میرا یا کسی بھی یوٹیوبر کا انڈیا پاکستان میں جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی عزت ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کوشش کرو کہ کیس میں ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرو اور بولو بھائیو یہ کیس کے اندر جان نہیں ہے میں یہ کیس سے ویڈراؤ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا وہ ختم ایکشل آپ خود جانتے ہو کہ کس کا حق ہے کس کا حق ہے وہ بچے کس کے ہیں وہ بیوی کس کی ہے اب وہ سیما اس کی بیوی میں ابھی بھی آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں اب بلکہ میری ویڈیو ریکارڈ سے رکھئے گا کہ سچن سیما کا شوہر نہیں ہے سیما اور سچن جب یہ لوگ وہاں پر تھانے میں کھڑے بھی تھے جب ان کی ویڈیو بنی تھی سچن کی ویڈیو بھی تک پڑھی جس میں کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے اور سچن کا والد نترپال نترپال بھی کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ نہیں جانتے یہ کون ہے یہ کہانی ساری کی ساری بات کی ہے اور یہ سیما پڑھ کے گئی تھی اور وہاں پر جا کے اس کو بتایا تو سچن کو پتہ چلائے اور نہ خود بتاؤ اگر آپ کی بیوی ہو جتنے مردہ دار مجھے دیکھ رہے ہیں آپ بتاؤ آپ کی بیوی ہو ٹھیک ہے اس کو کوئی انگلی اٹھائے یا اس سے کوئی سوال کرے اور پھر وہ بیوی جب آپ کے بازوں سے چپک کے بیٹھ رہا ہے کہ بھائی یہ ہے جو مجھے بتاؤ آپ بیان دو آپ سے سوال کرے تو آپ کیا بولو گے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا وہ ایک چیز ہے ہی نہیں نا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں لکھ لو سن لو ریکارڈ کر لو کلپ اٹھا لو ٹک ٹاک پہ چلا دو یا شورٹس پہ کہیں بھی جہاں جل چاہے چلا دو یہ سچن اور سیما کی شادی نہ تو ہوئی ہے نہ ہی سیما سچن کے لئے گئی ہے اور نہ ہی سچن جو ہے وہ سیما کو لائک کرتا ہے یہ سب ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں کہ وہ بچوں کو بتایا ہے بھائی یہ تمہارے ابوت ہے جو سعودیہ گئے ہوئے تھے وہ سعودیہ کا اصل نام جو ہے وہ بھارت ہے اور وہ تمہارا غلام ادھر تھا وہ فون میں ایسا نظر آتا تھا اصل میں ایسا دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا آپ سمجھ رہا ہوں گے کہ سیما کتنی چالاک ہو رہا تھا سارے کا سارا قصور سیما کا ہے دوسرے نمبر پہ اے بی سنگھ کا ہے ٹھیک ہے نا تیسرے نمبر پہ سچن کا ہے اور چوتھے نمبر پہ اس کے والد کا ہے بلکہ تیسرے نمبر پہ سچن کے والد کا ہے چوتھے نمبر پہ سچن کا ہے کیوں کہ اگر آپ کتنا بھی کوئی آرے ہیں کوئی بندہ پاورفل بندہ وہ آکے کسی کو بھی بولے نا ایک وقت آتا ہے بندہ تھک جاتا ہے سچ اگل دیتا ہے لیکن یہ لوگ پتا نہیں کس طریقے سے جو ہے وہ بے وقت بن رہے ہیں بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو میں آپ تو نہیں بننے والے لیکن پھر بھی جو سیما کو سپورٹ کر رہے ہیں مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آئی آپ لوگ ایک بات بتائیے گا چھوٹے کروں گا اور پھر اس کے بعد آنڈ کروں گا سیما کو ایک لاکھ 1.3 ملین 1.3 ملین اس کے سبسکرائبرز ہیں ٹھیک ہے اس کو نیچے کمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں میری ویڈیو پر آجائیے چینل پہ ہم لوگ کی چینل پہ اور پینل پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سارے غلام ہیدر کے حق میں ہیں تو 1.3 ملین لوگ کون ہیں کہاں رہتے ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ سارا ہوتے ہیں نا منٹیزیشن خریدی جاتی ہے ویڈیو کو پروموٹ کر آیا جاتا ہے روبوٹک جو کمنٹس ہوتے وہ خریدے جاتے ہیں یہ سارا کا سارا وہ ہے اسی سے اس کا چینل چل رہے ٹھیک ہے نا آٹیفیشل ویوز آٹیفیشل کمنٹ آٹیفیشل لائٹس اوکے یہ چیز ہیں اور پھر اس کو دیکھنے کے لیے جو شاید کوئی جذباتی ایکٹرز ہیں مجھے لگتا ہے پیٹ ایکٹرز ہیں جو آپ کے اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آئیے آپ جو ہے وہ آپ کو بریانی ملے گی آپ کو جو ہے وہ پاچ ہزار دس ہزار روپے دے دیں گے بیسے دار روپے دے دیں گے آپ جو گفت لے کر آئیے گا آپ کو کیش بیک بھی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے ریوارڈ بھی ملے گا آپ کی چیرہ بھی اس پہ آ جائے گا کل یہی لوگ کھڑے پہ بولیں گے کہ ہم لوگوں کو بلا بلا کی ویڈیوز بنوائی ہیں سیما ہمیں نہیں پسند تھی اور اس کو ہمیں زبردستی ویڈیوز بنوائی گئی ہیں اس کے ساتھ اور حالانکہ اس نے غلط کام کیا تھا ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا پیڈ کانٹینٹ ہے پیڈ آرٹسٹ ہیں ٹھیک ہے یہ بھی چاہے تو اے پی سنگھ اس کے اوپر کوئی جواب دیں چاہے ماکول سا تمیز کے جانے میں رہ کے جیسے میں نے دیا ٹھیک ہے دے دیں ورنہ وہ ہی ہوگا کہ جواب تو کسی سوال کا ہوتا نہیں ہے پوچھو چنہ جواب دے گا گندم پوچھو آر وہ کہے گا بار ٹھیک ہے نا اس ٹائب کی آجی بھجی واہو کیا میرے الفاظ ہیں یا شاروخ خان مجھ سے سیکھے گا شاروخ خان ہم میں پھر آنگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھو سببائن سبسکرائب کر کے ہم میں لائکون دبا دینا لگ تو نہیں رہا کہیں سے بھی ہے تو آل پہ کلک کر دیجئے ساتھ میں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر کے کمنٹ ضرور کر دیا کیجئے بہت سکون ملتا ہے بہت زیادہ امید ہے آپ لوگوں بھی سکون ملا ہوگا ساتھ بجے ملتے لائک